دوم کر گروہ دیپاک کا حدیعہ نچا کریں پڑھئے دلو دیپاک اللہم صلی علاہ وسلم امام صرف الدین محمد بوسیری یہ اللہ کے بہت بڑے ولی بہت پرانے ہیں بہت ہی پرانے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے بادشاہوں کی شان میں تصیدے لکھتے آخر جب وقت آیا ہے انہوں نے کہا تو ان کے پوری جسنے کے اوپر فالس کا اثر گیا جب فالس کا اثر ہو گیا مختصر دور پر میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہوں گا فالس کا اثر ہو گیا تو کوئی بادشاہ ملنے کے لیے نہیں آیا تصیدے تے لکھے بادشاہوں کی بارگاہ میں راجاؤں کی بارگاہ میں بہت تصیدے لکھے لیکن کوئی ملنے نہیں آیا تو یہ سوچے، جو میرے ہاتھ پیر سب دیگار ہو چکے ہیں کیوں ایسا نہ ہو رسول گائنان کی بارگاہ میں کوئی تصیدہ لکھتے لکھے 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 جو ستارے آدم کے مالکوں مختار محبوب دو جہان ہیں اللہ کے محبوب ہے ان کی شان میں تصیدہ لکھتے لکھے جس دن آپ نے قصیدہ لکھا تھا لکھنے کے بعد جب آپ نے سوئے جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی دو جہان کا مفتار دو جہان کا حردار آمنہ کا لار حبیبِ پربردگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تصرف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بوسیری جو تُو نے قصیدہ لکھا ہے جو سنا گئے اللہ کی رسول تُو علمِ غیب ہو گیا معلوم ہو گئے بوسیری جو تُو نے میری شان میں قصیدہ لکھا ہے آپ آتے ہیں آنے کے بعد فرماتے ہیں بوسیری جو تُو نے میری شان میں قصیدہ لکھا ہے وہ بیان فرما دو وہ مجھے سنا دو اللہ کے رسول نے سنا اللہ کے رسول نے سنا اللہ کے رسول نے اسے مقبول فرما لی اسے مقبول فرما لی جب وہ مام بوسیری بہار نکلے نماز کا ٹیم ہو گیا اس کے بعد جب بہار نکلے تو ایک فقیر راشتے میں ملا تو فکر نے کہا اے بوسیری جو تم نے قصیدہ لکھتا ہے مجھے سنا دو اور جو رسول پاک رات میں چادر عطا فرما ہو گئے تھے رسول پاک میں چادر پی عطا فرمائی تھی آپ نے سن کر کے نظرانہ جو پیش کرنا ہے رسول پاک میں سن لیتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو منقضہ نہیں کرنا اگر آپ کو دینا تو بعد میں دے سکتے ہیں ابھی نہیں تو رسول پاک نے قصیدہ سن کر کے اپنے چادر مبارک کو اٹھایا آنے کے بعد میں حضرت ابو سیری کو عطا فرما گئے سبحان اللہ دو جہان کے سردار دو جہان کے مالک و مفتار کی سر چادر ہے اور عام فہم آرنے کے لیے ہیں نائرے گر اخت خیرے کی چادر ہے اللہ کے رسول کی چادر آپ انہوں بوسیری کو عطا فرما گئے بوسیری کو عطا فرما گئے واللہ کا فقیر اللہ کا اولی پوچھتا ہے اے بوسیری وہ چادر کہا ہے مجھے دکھا دو امام بوسیری جب خواب سے فارق ہوئی اٹھے تو دیکھا چادر ہوتے پاس رکھی تھے چادر اور کے لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو فقیر نے عرض کی حضور وہ چادر کہا ہے کہ کونسی چادر تو فقیر نے کہا رات جو اللہ کے رسول تشریف لائے تھے آپ نے تصیدہ سنایا تھا میں وہیں پڑھتا میں وہیں پڑھتا تو جیسی آپ نے سنا تو آپ مطلب جہے سنتر کے وہ فقیر سمجھ گیا فقیر کو سمجھ گیا وہ اللہ کا ولی ہے تو مہترم سامین اکرام اس فقیر نے پوچھ لیا کچھ وہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں جو رسول پاک کے ساتھ میں تو جہاں کا مالک مفتار آتا ہو وہاں پر اہرے غیر اہرے نہیں ہوتے بلکہ فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں چادر عطا فرمائی اللہ کے رسول نے اس قصیدے کو اللہ کے رسول نے مقبول فرما لما آپ انگریزی جانتے نہیں کچھ لوگ جانتے ہیں جو لوگ انگریزی نہیں جانتے ہیں اگر ان کے سامنے انگریزی بیان کری جائے انگریزی میں باتیں بیان کری جائیں کیونکہ ذہن سے باہر جائے جن کو فارسی نہیں آتی ہے تو اگر ان کے سامنے فارسی میں گفتگو کری جائے تو وہ فارسی ان کے سامنے نہیں آئے گی جن کے سامنے پیور اردو میں گفتگو کی جائے تو وہ اردو سمجھ نہیں پائیں گے وہ ان کے لفظت حاصل نہیں ہوگی اگر ان کے سامنے عربی بولی میں بیان کرا جائے تو جو حضرات نہیں جاننے والے ہیں ان کو لفظت حاصل نہیں ہوئی لیکن یہ قصیدہ مقبول ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمارے آقا نے اس قصیدے کو مقبول فرما لیا ہے اسی لئے جو پڑا لکھا ہے اور نہیں پڑا لکھا ہے جو عربی کو جانتا ہے جیسے عربستان کے رہنے والے لوگ مکہ شریف کے رہنے والے لوگ مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ ہندوستان کے ہر جگہ کے رہنے والے لوگ چاہتے ہیں وہ پنجابی جانتا ہوں ہندی جانتا ہوں فارسی جانتا ہوں عربی نہیں جانتا ہوں تو جو عربی جانتا ہے وہ بھی اور عربی نہیں جانتا ہے وہ بھی اگر یہ قصیدہ شریف پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتا ہے ساتھ میں اور اس کے دل میں دیوز کا دل مچل جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے قبول سنایا اس لئے حراملی بہت غور سے سنتا ہے بہت ہی لذب ملتی ہے تو آئیے اس کو سنا سیب سنانے سے پہلے پڑھیں بہت بار دوری پاک نظرانے پیش کریں اللہ ہنس اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد امامہ دروجودی